ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو آپ کو سلام بومبے اور امیر خان کی لگان یہ فلم میں یاد ہے سلام بومبے اور لگان کے بعد انڈین بیکگراؤنڈ پہ بنی فلم سلم ڈاگ ملینئر جیسی فلموں نے بھلے ہی انٹرنیشنل لیول پہ پہچان بنائی ہو لیکن ہندی فلموں کو اس لیول پہ پہلی بار پہچان دلانے کا شریح پروڈیوسر ڈریکٹر چیتن آنند کو جاتا ہے سپرسٹار دیو آنند اور پروڈیوسر ڈریکٹر رجی گولڈی آنند کے بڑے بھائی چیتن آنند کی بطار ڈریکٹر پہلی فلم نیچا نگر نے 1946 میں پہلے کانس فلم فیسٹیبل میں بیسٹ فلم کا اوارڈ جیتا تھا وہ فلم نیچا نگر چیتن آنند کی نیچا نگر انتر راشتری اسطر پہ پہ پہچان بنانے والی پہلی ہندی فلم تھی چیتن آنند ایک بہترین پروڈیوسر ڈریکٹر ان کی سوچ الگ تھی انہوں نے الگ طرح کی فلم بنائی یادگار فلم بنائی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو چیتن آنند کی فلم نیچا نگر نے 1946 میں پہلے کانس فلم فیسٹیبل میں بیسٹ فلم کا اوارڈ جیتا تھا وہ فلم انتراشتری اسطر پہ پہچان بنانے والی پہلی ہندی فلم تھی خواجہ احمد عباس دوارہ لکھت اور امہ آنند کامنی کوشل اور رفیق آنند کے ابھی نیسے سجیئے فلم چیتن آنند کی نیچا نگر سواج کے امیر اور غریب ورک کے بیچ کی کھائی میں جھانکتی اور انسانی سموید ناؤں کو ٹھٹولتی ہے بہترین ڈریکشن کی وجہ سے نیچا نگر کا شمار ہندوستانی سینما کی بہترین فلموں میں کیا جاتا ہے چیتن آنند کی اس فلم نیچا نگر نے ہندوستانی سینما میں ساماجک یا تھاردواد کے چترن کی پرمپرا شروع کی اور پیلل سینما کی فلموں کے اور ڈریکٹرز کے لیے سرجن کا نیا راستہ کھول دیا چیتن آنند کا جن موہا تھا تین جنوری سال تھا 1915 انکہ جن موہا تھا پنجاب کے گرداسپور میں چیتن آنند ورسٹائل تھے پروڈیوسر، ڈریکٹر، ایکٹر، رائٹر ان کی فلمیں یادگار فلمیں ہم باتیں کرنا ہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو چیتن آنند کی فلم نیچا نگر نے ہندوستانی سینما میں ساماجک یا تھاردواد کے چترن کی پرمپرا شروع کی اور پیلل سینما کی فلموں کے کئی ڈریکٹرز کے لیے کریٹیوٹی کا، فلم میکنگ کا ایک نیا راستہ کھول دیا تین جنوری 1915 کو پنجاب کے گرداسپور میں جن میں چیتن آنند بہو مخی پرتبا کے دھنی تھے چیتن آنند نے لاہور سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد راج نیتی میں قدم رکھا اور 1930 کے دشک میں کانگریس میں شامل ہو گیا چیتن آنند نے دون سکول میں ٹیچر کے روپ میں بھی کام کیا لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو چیتن آنند ایک تینکنگ ڈریکٹر تھے ان کی پہلی فلم کو 1946 میں کانس فلم فیسٹیول میں بیسٹ فلم کا آوار بھی مل چکا تھا یہ فلم تھی نیچا نگر اس کے بارے میں ہم باتیں کر چکے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ ہندوستانی فلموں کو پہچان دلانے والی چیتن آنند کی نیچا نگر پہلی فلم تھی گریجوشن کے بعد چیتن آنند نے پولیٹکس جوائن کیا اور 1930 کے دشک میں کانگریس میں شامل ہو گئے کچھ سمائے کے لیے انہوں نے ڈون سکول میں کام کیا ایز ایٹیچر لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اتحاس کے ٹیچر رہے چیتن آنند نے 1940 کے دشک کے شروعات میں سمرات اشوک پہ ایک فلم کا سکٹ لکھا تھا ان کا فلمی سفر شروع ہوا 1946 میں پروڈیوسر ڈریکٹر فنی مزمدار ایک فلم بنا رہے تھے راج کمار چیتن آنند نے اس فلم میں ایز ایرو کام کیا یہ چیتن آنند کی پہلی فلم تھی لیکن چیتن آنند کچھ اور کرنا چاہتے تھے انہیں ایکٹنگ سے زیادہ انٹریسٹ تھا فلم میکنگ میں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو چیتن آنند نے اپنا فلم کریئر ایز ای ہیرو شروع کیا فلم تھی راج کمار ڈریکٹر تھے فنی مزمدار لیکن چیتن آنند ایکٹنگ سے زیادہ فلم رائٹنگ اور ڈریکشن میں انٹریسٹ تھے انہوں نے ایکٹنگ چھوڑ دی پاری سکس میں باتار ڈریکٹر ان کی پہلی فلم نیچہ نگر نے کانس فلم فیسٹیول میں بیسٹ فلم کا اوارڈ حاصل کیا اور ہندوستانی فلموں کو انٹرنیشنل پہچان دلا دی 1950 کے دشک کے شروع میں انہوں نے اپنے چھوڑے بھائی اور سپر سٹار دیوانند کے ساتھ نفکیتن پروڈکشنز کے نام سے ایک فلم کمپنی شروع کر دی اور اس بینر کے ذریعے انہوں نے فلمیں بنانا شروع کر دی پہلی فلم تھی افسر افسر کیا تھی اس کا تھیم کیا تھا اس میں کون کام کر رہے تھے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو چیتن آنند اور دیوانند نے مل کر نفکیتن پروڈکشنز یہ فلم کمپنی شروع کر دی ان کی پہلی فلم تھی افسر افسر ایک کومیڈی تھی ایک سٹائر تھی کرپشن پہ اور شاید یہ پہلی فلم تھی اس طرح کی دوستو ہندوستان کو تب آزادی مل چکی تھی اور کرپشن ابھی تک اس دور میں فیلی نہیں تھی لیکن شروعات ہو چکی تھی چیتن آنند نے ایک بہت اچھی فلم منائی تھی اور انہوں نے نفکیتن پروڈکشنز یہ بینر اسٹیبلش کر دیا اس فلم کے ذریعے اس فلم سے چیتن آنند کو ایز ایڈریکٹر بہت بڑا نام ملا اور اس فلم سے ایک بہت بڑی شخصیت اس فلم کے ساتھ اور اس بینر کے ساتھ جڑ گئی وہ تھے سنگیتکار ایز ڈی بھنمن لوگوں نے یہ فلم انجوائی کی کامیڈی تھی کافی ہلیریس سیچویشن تھے لیکن پھر بھی یہ فلم باکس آفیس پہ خاص نہیں چلی لیکن چیتن آنند کے لیے دیو آنند کے لیے یہ ایک اچھی شروعات تھی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جیسے میں نے آپ کو پتایا چیتن آنند کی فلم نیچہ نگر کو کانس فلم فیسٹیبل میں بیسٹ فلم کا اوارڈ ملا گولڈن پام ملا لیکن یہ فلم ہندوستان میں نہیں لگ بائی کوئی بھی دسٹریبیوٹرز ہم کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا اور چیتن آنند کو بہت نقصان ہوا ان کے سارے پیسے یہاں پہ ختم ہو گئے دیو آنند تب تک ایک سپرسٹار بن چکے تھے اور وہ جانتے تھے کہ ان کے بھائی صاحب بڑے بھائی صاحب چیتن آنند ایک بریلینڈ ڈیریکٹر ہے اور وہ ان کی حالت دیکھ رہے تھے ان کی مجبوری دیکھ رہے تھے اور پھر دیو آنند نے سوچا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کو ہیلپ کریں دیو آنند ایک پروڈیوسر کے پاس کے ان کے ریگلر پروڈیوسر جن کے ساتھ انہیں کئی فلمیں کی تھیں اور ان سے کہا کہ انہیں ایک فیور کریں انہیں کچھ پیسے دے دیں اور پھر ان کی فلموں کے ریمنیوریشن سے وہ کارڈ دیں پروڈیوسر نے وہ پیسے دیو صاحب کو خوشی خوشی دے دیئے کیونکہ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے ان کا بڑا نام تھا سپرسٹار تھے یہ پیسے لے کر دیو آنند چیترن آنند کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ وہ دونوں مل کر ایک بینر شروع کریں اور فلمیں بنانا شروع کر دیں چیترن آنند حیران ہو گئے انہیں کہا کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں ہم فلمیں یہ کیسے سکتا ہے پیسے کہاں ہیں تب دیو آنند نے ان کے سامنے بہت سارے پیسے رکھتی ہے جو انہوں نے اپنے پروڈیسر سے لیے تھے اور اس طرح شروع ہوا نفکیتن بینر نفکیتن پروڈکشنز چیترن آنند اور دیوانند اس کے پارٹنر بنے اور انہوں نے یہ فلم سٹارٹ کر دی فلم کا نام افسر اور ہیروین تھی سوریہ افسر بیس تھی نکولائے گوگول کے روشین پلے دی انسپیکٹر جنرل پہ یہ سٹاریکل کومیڈی تھی اپٹا یہ پلے کر چکا تھا اس میں چیترن آنند اور بلراسانی نے لیڈ رولز کیے تھے سٹیج پہ اب چیترن آنند اسی پلے کا سکرین ورشن ہندی میں بنا رہے تھے اور نام تھا افسر فلم بنی سرہائی گئی اچھی بنی فلم لیکن باکس آفیس پہ نہیں چل پائی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو چیترن آنند کی فلم افسر فلوپ ہو گئی لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک اور فلم پلان کی لبکتن بینر تلے فلم تھی آنند اور دیوانند اس فلم کے ہیرو تھے اسی درمیان دیوانند کی ایک اور فلم لگ چکی تھی بازی جس کے ڈریکٹر تھے گرو دت اور یہ فلم سپر ہٹ تھی اور دیوانند کا سٹارڈم اور بھی مضبوط ہو گیا چیترن آنند نے آنندیا بنائی لیکن یہ فلم بھی فلوپ ہو گئی یہ فلم بڑے خوبصورت بنی تھی اس میں بلیک اینڈ وائٹ فٹوگرفی تھی لوکی ڈارک بہت ہی خوبصورت بلیک اینڈ وائٹ فٹوگرفی اور کرٹکس نے اسے پسند بھی کیا اور اس کا سنگیتکار تھے مشہور استاد علی اکبر خان مشہور سرود وادک لیکن یہ فلم باکس آفیس پہ پٹ گئی فلوپ ہو گئی انڈیا کی آفیشل انٹری کے طور پہ آندھیہ بھیجی گئی وینس فلم فیسٹیبل میں لیکن یہ فلم چلنے پائی باکس آفیس پہ پٹ گئی اور چیتن آنند بری طرح افسٹ ہو گئے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو نوکیتن پروڈکشنز کی دونوں فلمیں افسر اور آنھیاں دونوں فلمیں فلوپ ہو گئی یہ فلمیں دیرٹ کی تھیں چیتن آنند نے ہیرو تے دیو آنند اس کے بعد چیتن آنند کافی ڈپریسٹ رہنے لگے کو ہاتھ ہی نہیں لگایا یہ فلم اندوستان میں کہیں لگی ہی نہیں اس کے بعد اب کیا کریں یہ سوال تھا چیتن آنند کے سامنے تب دیو آنند سے کسی نے کہا کہ بھئی آپ ٹیکسی ڈرائیور کے لائف پہ فلم منائیے آپ کے ایمیج کو سوٹ ہو جائے گی انہیں یہ آئیڈیا اچھے لگی انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی ویجے گولی آنند سے کہا کہ اس پر سکرپ لکھیں اس وقت گولی آنند سنزے اس کالی میں پڑھ رہے تھے بامبی میں اور سکرپ کے بعد جب گولی آنند نے سکرپ لکھا تو یہ فلم دریکٹ کی چیتن آنند نے یہ فلم چالیس دنوں میں چیتن آنند نے شوٹ کی مونا کارتک کلپنا کارتک اس لنے کی ہیرویں تھیں دیو آنند ہیرو تھے اور اس کے سنگیت کار تھے ایس ڈی برمن یہ فلم سوپر ایٹ ثابت ہوئی اور اس طرح چیتن آنند کا کریئر دوبارہ پٹری پہ آ گیا انہوں نے کامیابی دیکھی فلم باکس آفیس پہ بہت چلی بہت سارے پیسے کمائے جو پہلے لاؤسز ہوئے تھے نفکتم پروڈکشنز کو وہ اس فلم نے کمپنسیٹ کر دیے اور چیتن آنند دوبارہ اپنا رتبہ حاصل کر پائے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو دیوانند ایک فلم پلان کر رہے تھے گائیڈ آر کے نارائن کے نوبل پہ گائیڈ انہوں نے بہت ایمان کو سائن کیا تھا انہوں نے اس کا ایک انگلیش ورشن بھی بنایا تھا نوبل پرائیز ونہ آرثر پرل برگ کے ساتھ دیوانند چاہتے تھے کہ ہندی گائیڈ کا دریکشن چیتن آنند کری اور چیتن آنند نے ہاں کر دی لیکن آہست آہستہ دیوانند کو لگا کہ چیتن آنند اس فلم پہ کونسنٹریٹ نہیں کر پا رہے ان کی دماغ میں کچھ اور ہے انہوں نے چیتن آنند سے بات کی کہ اگر وہ اس فلم میں کام نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں وہ definitely کچھ اور کرنا چاہتے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں دراصل چیتن آنند اپنا نیا بینر شروع کرنا چاہتے تھے ہمارے فلم اور اپنے دھنگ کی اپنے پسند کی فلمیں بنانا چاہتے تھے وہ یوں مانتے تھے کہ انہیں اگر ہر فلم میں دیوانند کے ساتھ کام کرنا پڑے تو شاید انہیں اپنے دھنگ کے سبجیکس نہیں کرنے آئیں گے یعنی وہ اپنے پسند کے سبجیکس نہیں لے پائیں گے اور پھر گائیڈ ڈرک کی ویجے گولی آنند نے اور چیتن آنند نے ایک فلم بنائی ایک کلاسک فلم ہاکی کرتے یہ وار فلم تھی اس کے گانے لا جواب تھے اس کے گیت کار تھے کیفی آزمی اور یہ فلم بہت چلی بہت سرائی گئے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو چیتن آنند کی فلم اب سر فلوپ ہو گئے لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک اور فلم پلان کی نفکتن بینر تلے فلم تھی آندھیا اور دیوانند اس فلم کے ہیرو تھے اسی درمیان دیوانند کی ایک اور آندھیاں بنائی لیکن یہ فلم بھی فلوپ ہو گئے یہ فلم بڑے خوبصورت بنی تھی اس میں بلیک اینڈ وائٹ فٹوگرفی تھی لوکی ڈارک بہت ہی خوبصورت بلیک اینڈ وائٹ فٹوگرفی اور کرٹکس نے اسے پسند بھی کیا اور اس کے سنگیتکار تھے مشہور استاد علی اکبر خان مشہور سروت وادک لیکن یہ فلم باکس آفیس پہ پٹ گئی فلوپ ہو گئی انڈیا کی اوفیشل انٹری کے طور پہ آندھیاں بھیجی گئی وینس فلم فیسٹیول میں لیکن یہ فلم چل نہیں پائی باکس آفیس پہ پٹ گئی اور چیتھن آنند بری طرح افسٹ ہو گئے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو چیتھن آنند نے اس کے بعد ایک بار پھر دیو آنند کے ساتھ کام کیا انہوں نے ان کے لئے ایک فلم مرائی جانے مند یہ فلم باکس آف صرف چلی لیکن انہوں نے اپنی شخصیت اپنی فلموں کے ذریعے ضرور پیش کی وہ فلمیں تھی حقیقت ہی رانجہ ہاست زخم ہندوستان کی قسم اس کے علاوہ انہوں نے کئی فلموں میں کام بھی کیا کالا وزار کنارے کنارے آخری خط قدرت ہاتھوں کی لکیرے ان فلموں میں چیتھن آنند نے الگ الگ کردار نبھائے انہوں نے 1988 میں ٹیلیویجن پہ ایک سیریل بھی پیش کیا پرمویر چکر ایک بہت ہی بہترین ڈیریکٹر تھنکنگ ڈیریکٹر ان کی اپنی شخصیت تھی ان کا اپنا الگ وجود تھا 82 سال کے عمر میں 6 جولائے 1997 کو ان کا لیدھن ہو گیا لیکن وہ ایک ایسے فلم میکر تھے جنہوں نے ہندی فلم جگت کو انتر راشتری پہچان دلائی اس مہان فلم میکر کو یاد کرتے ہوئے انہیں پردام کرتے ہوئے میں پھر وہی بات کروں گا ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سوشیل گجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبراتری شباہ خیر